مولانا فلو الرحمان نے نواز شریف صاحب کو دعوت دیا ہے کہ آئیے آپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں اگر آپ کسی بھی سیاست دان سے جو سیاست کا کھلاری ہے اور سیاست کے رموز اچھے طریقے سے اس سے واقف ہے وہ اس موجودہ سیٹ اپ کے اندر جس میں کسی کے پاس واضح نمبر نہیں ہے حکومت سازی کے لیے وہ حکومت بنانے میں بہت زیادہ انفرسٹیڈ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کی پہلی مثال ہے عاصف زرداری صاحب کو سب سے زیادہ جانا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں سب سے پہلے انہوں نے وفاقی حکومت سے لہدہ رہنے کا فیصلہ کیا یہ تو مانگ کی کہ ہم آئینی ہوتے لیں گے صدر بنیں گے گورنر بنیں گے چیرمن سینرٹ کی مانگ کریں گے لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم وزیر بنیں گے مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے انہوں نے کہا آپ پوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے دوسرا ان کا جملہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہے وہ کافی سخت جملہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بیانیاں نو مئی تھا تو وہ اب ریجیکٹ کر دیا وہاں نے اور وہ کافی حد تک درست جملہ ہے ان کا کیونکہ لوگوں نے جو ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کیا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے تو کیا کیا جائے؟ کیا نو مئی درست تھا؟ بلکل نہیں نو مئی ایک غلط کام تھا جس نے پاکستانی سیاست کے اندر پاکستانی تاریخ کے اندر ایک سیاد دھبے کے طور پر یاد رکھا جا سکتا ہے اس سے بہتر الفاظ میں اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا اس میں فسے رہیں یا آگے بڑھ جائیں؟ تو میرے خیال میں جو سمجھداری کی بات ہوگی تو قوم کو تقسیم سے نکالنے اور فساد سے نکالنے کی خاطر آگے بڑھ جائیں اور آگے بڑھنے کے لیے راستہ کھولیں اور راستہ کھولنا کبھی کسی ایک طرف سے نہیں ہوتا اس کے لیے دونوں کو راستہ کھولنا پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف ابھی تک سیاست تقریباً اسی نویت کی کر رہی ہے جو امنان کان حکومت میں رہ کر کیا کرتے تھے کہ یہ سارے چوڑ ڈاکویں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا چاہے وہ انڈیا کا اٹیک ہو گیا تھا وہ کہتے تھے ساتھ نہیں بیٹھوں گا تو ایک انفورچنیٹ سیچویشن تھی جس کا انڈ بھی کسی انفورچنیٹ نوٹ پر ہی ہونا تھا ابھی بھی ان کی پوزیشن یہی ہے کہ سارے چوڑ ڈاکویں اب سوال ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی جماعت کے اندر جو سارے لوگ تھے دوزار اٹھارہ کے اندر وہ کس طریقے سے آئے تھے اسی طریقے سے آئے تھے اب لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے تو ذمہ داری نبھائیں آگے بڑھیں پروٹیکل فورسز سے بات کریں سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں اور راستہ آگے بڑھانے کے لیے پہلا قدم آپ اٹھائیں اگر آپ ریڈنگ پارٹی ہیں تو ریڈنگ ریسپونسبلیٹی بھی آپ ہی کی بنتی ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر سب سے زیادہ لوگوں کو تھا کہ تین دفعہ پرائم میسٹر رہ چکے ہیں اور ایک ایلڈرلی پولیٹیشن کا رول ان کو ادا کرنا چاہیے اس وقت جو فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کی ڈسپیوٹ ہے وہ سب سے زیادہ بظاہر متاثر کرتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کو نظر آتی ہے اور اس میں نواز شریف کا اپنا حلقہ نواز شریف صاحب کو اس وقت یہ نہیں چاہیے کہ خود سے رضا کرانا طور پر یہ آفر کریں کہ آئیے ایک سو تیس لہور والے حلقے سے آغاز کرتے ہیں تو اسی سے شروعات کریں کہ فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا آڈٹ کرتے ہیں اگر ہار ہوئی تو ہار ہے مجھو ایسی جیت نہیں چاہیے جس کے اوپر تنازہ کھڑا یہ جب تک آپ جذبہ نہیں پیدا کریں گا اور پھر سوچیں کہ ملک میں جمہوری طریقے سے آگے بڑھ جائے تو ملک جمہوری طریقے سے آگے کیسے بڑھے گا یہ سوالیہ نشاہت ہے سیونٹی نائن نشستیں ہیں اس وقت پاکستان مسلم نے ایک نواز کی مینورٹی پارٹی ہے اور مینورٹی گورنمنٹ ہی بنانے جاری ہے پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل نہیں ہوگی لیڈنگ پارٹی پی ٹی آئی ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگی اللہ اس کے آدھے لوگ آپ لوٹا بنا کے کسی جماعت میں شامل کر دیں 92 سیٹس یا 93 سیٹس ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں تو یہ اوورال آج کی سیچویشن ہے آگے ایک ہفتے کے اندر کیا ہوگا پاکستان میں وہ بیمانی خیز ہوگا عام طور پر پوٹیکل لائلٹیز چینج ہوتی نظر آئیں گی آج جن سات ایم پی ایز نے پی ایم ایل این کو جوائن کیا ہے اس میں سے دو وہ ہیں جن کی پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کے ساتھ فتح ہوئی انڈیپینڈنٹلی وہ جیتے تو ہیں لیکن پیچھے سپورٹ ان کو پی ٹی آئی کی تھی تو آغاز ہو رہا ہے پہلے لاہور سے ان کی ایک ایم این اے گئے ہیں آج دو ایم پی ایز گئے ہیں اور ایک لارڈ چنک آف ایم این اے اگر آئندہ ہفتہ ایک کچھ اور ڈیولمنٹ نہیں ہوتی تو ہافتہ ایم پیچھے وہ ہی اپنی لیلٹی کاری رہے ہیں